ہیلو فرینڈز فیلکم بیک تو دوستو سیپ چیٹ کے جو پریشہ پرینام ہے ان کی انٹری آپ آن لائن کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی مادیم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں سیکنڈ جو ٹیسٹ تھا اس کی انٹری آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو آن لائن مطلب سسٹم پر بتا رہا ہوں موائل پر نہیں بتا رہا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ ایپس سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی سیم پروسیس رہے گی ایپس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی میں سسٹم پر ہوں تو یہاں پر میں اپنے موائل نمبر سے جوہی سے لاغن کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ اپنے موائل پر کرتے ہیں سیم وہی پرکریا تو آپ یہاں پر جوہی لاغن کر لیں تو یہاں پر میں اپنا موائل نمبر اور OTP کے مادیم سے لاغن کر لیتا ہوں لاغن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے موائل پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا ستت ایم پی پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کروگے تو یہاں پر چیٹ بارڈ جو ہے وہ اپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو دیکھیں تین اپنے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سروے آئی ڈی درج کرنا ہوگا سروے آئی ڈی کیا ہے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں میں بتا دیتا ہوں سروے آئی ڈی کیا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں سکرول کریں گے اور یہاں پر ہمیں جو ہے آئی ڈی نچر آ جائے گی تو یہاں پر دیکھیں ہمارے آئی ڈی لکھی ہوئی ہے نیس، ایم او سی کے موک ٹیسٹ انڈرسکوڈ زیرو ون انڈرسکوڈ زیرو سکس تو یہاں پر زیرو ون کی جگہ آپ زیرو ٹو کریں اور ککچہ چھے کے لیے زیرو سکس لکھیں اس کے بعد اسے سینڈ کریں سینڈ کرنے کے بعد یہاں پر بولا جائے گا کہ آپ اپنا یو ڈیس یہاں پر جو ہے درج کریں ٹھیک ہے پہلے ہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد تو یہاں پر آپ ہاں پر کلک کریں اور اس کے بعد یو ڈیس اپنا درج کریں تو یو ڈیس کوڈ آپ اپنے سکول کا ڈال دیں پھر اسے بھی سینڈ کر دیں سینڈ کرنے کے بعد یہاں پر پھر سے جو ہے آپ کے سکول کا نام آ جائے گا پھر اسے ہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے ہاں پر کلک کرو گے تو پھر سے جو ہے یہاں پر پریچھا پرینام درج کرنے کے لیے کہے گا تو سٹارٹ سروے پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جاری رکھیں ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور سٹارٹ سروے پر ہم کلک کریں گے جس سے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے نمبر چڑھانے کے لیے آپشن نجھر آ جائے گا تو سٹارٹ سروے پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر جو ہے ہمیں نمبر کا جو آپشن ہے چڑھانے کے لئے جو option ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں پہلے ککچھا میں سکچا کا مادھیم کیا ہے تو یہاں پر ہندی انگلیز جو بھی ہے بھئی وہ آپ چن لیں تو یہاں پر ابھی ہمارا ہندی ہے تو ہم ہندی یہاں پر چنیں گے اور آگے بڑھیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ click کریں اسے سہ جائیں یعنی کی save کر دیں گے پھر اپنی ککچھا کا چناؤ کریں تو ککچھا 6 کے لئے ہم کر رہے ہیں تو ککچھا 6 پر click کریں گے اور آگے بڑھیں گے پھر یہاں پر ککچھا میں کل نامنکت ودیارتیوں کی سنکھیا وہ یہاں پر fill کریں گے اور اسے بھی پھر جو ہم آگے بڑھ جائیں گے اس طرح سے سب ہی پرشنوں کے اترہ میں یہاں پر دینا ہے ککچھا میں کل اپستیت ودیارتیوں کی سنکھیا جتنی بھی ہے وہ آپ درج کریں 17 ہے تو ہم یہاں 17 درج کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے پھر یہاں پر پرشن ایک میں صحیح جواب دینے والے ودیارتیوں کی سنکھیا پرشن ایک میں کتنے ودیارتیوں نے صحیح جواب دیا پرشن ایک وہ آپ یہاں پر درج کریں اور آگے بڑھ جائیں اسی طرح سے پرشن دو پرشن تین چار آپ کو سب ہی جتنے بھی پرشنوں کے جتنے بھی بچوں نے صحیح آنصر دیئے ہیں وہ آپ یہاں پر درج کرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے اسی طرح سے 40 question آئیں گے تو سارٹی کا پورا آپ کو لکھنا ہے کہ کتنے بچوں نے اس کا صحیح جواب دیئے اور انہیں سہج دیں یعنی کہ سیو کرتے یہاں پر میں نے ایک ایک کر کر سبھی کوششن جو ہے کمپلیٹ کر دیئے ہیں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ سے کہے گا کیا آپ اپنی پرتکریہ سمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر پوسٹی کریں یعنی کہ سمیٹ کریں یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے جس سے کہ آپ نے جو بھی مارکس دیئے ہیں وہ سمیٹ ہو جائیں سمیٹ ہونے کے بعد یہاں پر لکھا وہ آ جائے گا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے 020 ککچھا 6 کے لیے سفلتہ پوراک سمیٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کے جو نمبر ہے مارکس ہیں بھئی وہ سمیٹ ہو جائیں گے آپ کا کام یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اتنی ہی آپ پر پروسے سے زیادہ کچھ ہے نہیں اور اس سے سمبندی اور کچھ آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کریں دوستو اور ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تب تک کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں